بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک ہی جو اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اپ ڈیٹس ہیں تحریک لبیہ کے سربراہ ساد رزوی بلاخر بول پڑے کہ انہیں کون کیا کہنے پر مجبور کرتا رہا اور ڈٹ گئی شاہ محمود قریشی نے وفاداری کے نئی مثال قائم کی وہ تمام افوائیں کے ادم توڑ گئی شہباز شریف کی ایک گھنٹہ ایم اف سے ملاقات ہی اور تمام شرائط جو عام حالات میں ناقابل قبول ہے وہ مان نہیں گئی تحریکہ اس تحقام پاکستان اپنے وجود کے بائیس سیکنڈ کے بعد ناقام ترین پارٹی اور کیا استعمال کر رہے ہیں آپ سن کے ہنسیں گے آصف زرداری اپنے آخری سکینل سے بھی بڑھی اور سپریم کورٹ نے فیصلے کا فیصلہ کرنے کا فیصلہ بارہ جون کو چھوٹیاں شروع ہو رہی ہیں اور کیسز کی تعداد چھے سو ہے ابھی کون سے اہم کیسز لگے ہیں جو یہ نہیں سن رہے سب کی نظریں بجٹ پر تھی اور بجٹ میں انہوں نے چھوٹی چلا دی اور وہ بھی الٹی کر کے وہ میں آپ کو تفصیل اس کی تھوڑی سی بتاتا ہوں نون لیگ میں اور تحریکہ استحقام میں اتحاد اور یہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے پہلے رکھتی ہیں میں نے اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریکہ لبیک پاکستان کی ذہنے تمان پاکستان بچاؤ مارچ بڑی تعداد میں عوام نکل آئی اور جان پوچھ کر اسے دکھایا نہیں جا رہا جس طرح کہ یہ لانگ مارچ چل رہا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ سعید رزوی نے کھل کر یہ بات کر دی کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بیان دو ہم جانتے ہیں کہ تحریکہ لبیک پر الزامات ہمیشہ لگتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے لیکن یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ تحریکہ لبیک اور تحریکہ ساپ میں ایک چیز بڑی مشترک ہے دونوں ناموسے رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں انداز دونوں کا مختلف ہے لیکن نظریہ میں یہاں مشترک کامل بات ہے ماضی میں مرہوم خادم رزوی عمران خان کے بارے میں بھی اچھے بیانات دے چکے ہیں سعید رزوی کو چھے مہینے قید میں رکھا گیا اور اطلاعات تھی اس وقت کہ بڑا شدید تشدد کیا گیا توڑنے کے لئے ہر حربہ استعمال کیا گیا اور سعید رزوی پر بڑے الزامات بھی لگائے گئے کہ عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ ہو وزیر آباد میں کہا گیا کہ یہ ان کی پارٹی اور یہ لوگ پیچھے شامل تھے مذہبی جنونی قرار دے کر یہ اپنے اوپر الزام اتارنے کی کوشش کی گئی لیکن حریپور ٹیکسلا میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو تحریکہ لبیک کے کارکنوں کے اس وقت جو ہوا اس کے بعد سعید رزوی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو تمام کیسی سے تشدد تھے معاملات میں اس میں عمران خان ملوث نہیں تھا وہ لوگ تھے جو ابھی بھی ملوث ہیں پھر برمرہ اظہار اور لانگ مارچ میں حالیہ بیانات میں خواتین کی گرفتاری کے بارے میں کہا بڑا اچھا بیان دیا کہ مردوں کی لڑائی اس میں عورتوں کو کیوں لاتے پھر بلاول کی کرپشن اور زنداری صاحب کے بارے میں جو کھل کے باتے کی نون لی کے ساتھ اتحاد پر زیرو لگا دیا اور سعید رزوی کے خیالات یہاں تک محسوس ہو رہے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ شاید اگر حرات ملا لیں تو مجھے حیرانگی نہیں ہوگی اس وقت میں پر پریشر بہت زیادہ ہے تحریک انصاف کے بعد جو اس وقت دیکھا جائے تو سعید رزوی نے جس طرح پریشر کو برداشت کیا اور حق سچ کی بات کی ان کے دباؤں میں اگر آ جاتے اور دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف کے بعد اگر مقبولیت عوام میں ہے تو وہ تحریک لبین کی ہے ووٹ میں اب وہ کنورٹ ہوتی ہے یہ تو آنے والا واقع بتائے گا لیکن ان کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ لگی اسی طرح کے کیا الزامات ہے جس طرح تحریک انصاف کے اوپر لگتے رہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے ان تمام چیزوں کا فیصلہ کچھ ہفتوں کے اندر ظاہرہ ہو جائے گا سب کچھ سامنے آ جائے گا لیکن فیلال یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں مجھے یقین ہے جساں جماعت اسلامی نے کراچی میں چیز ثابت کی ابھی کچھ عرصے میں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ساتھ کیونکہ یہ سیاسی لڑائی اب نہیں رہی یہ بقا کی اور نظریاتی جنگ ہے پر امن انداز میں چلنے کی اور بہت سے معاملات میں آپ کو ان میں آپس میں یقصانیت نظر آئے گی اس میں کیونکہ کوئی شک نہیں دیکھے کمپنی نے مذہب کو بڑا استعمال کیا یا یا خان جو تھا شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا لیکن جب عیوب خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور اقتدار پر قبضہ کیا گیا تو اسلام نافذ کرنے آئے تھے لیکن بجائے اسلام نافذ کرنے کے مشرقی پاکستان اور بنگلہ دیش میں آگئی جاولاک نے بھی ایسے ہی آپ کو پتہ اپنے وقت میں کیا اور عوام کو کلاشن کوف کلچر دے گئی پھر کا واریت کا بیجب ہو گئی یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں تو جب بھی اسلام کی بات کی جائے ان کی طرف سے تو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ اب ہونے کیا لگائے دوسری طرح ان کے ساتھ جو سیاسی لوگ تھے اگر آپ کو میں وقت یاد کروں تو ایک کردار انہوں نے بھائے عیوب خان کو مارشلہ کا مشورہ دینے والا ایک شخص شیخ مجیب کی اکثریت کو تسلیم نہ کرنے والا شخص اور عوامی علی کے جلاس میں جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دینے والا شخص زلفکار علی بھٹو اور یہ لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی عوامی علی کے خلاف سازشیں بھی کرتے رہے ٹانگیں بھی کھینچتے رہے اور مشرقی پاکستان انہوں نے لیدہ کروا دی آج آپ دیکھیں حضرداری اس کی بیٹی بیٹا بلاول یہ بالکل اپنے والد کے ساتھ مل کر وہی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ دینے والا کون ہے مفتی محمود کا بیٹا فضل الرمان اس کے ساتھ تعاون کرنے والا کون ہے میاں شریف کے بیٹے سکرپ وہی کہانی وہی کردار وہی شکلیں اب انیس ستر میں انہوں نے الیکشن نہیں کروایا بحول بالکل ایسا تھا جیسا آج کل اس زمانے کے اب اخبارات اٹھا کے پڑھیں لوگوں کے بیانات دیکھیں بالکل ایک جیسے سکوتہ ڈھاکہ سے دو دن پہلے کی اخبار آپ صرف پڑھنے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ فضا کیا بنی تھی کس طرح کی بیانات آ رہے تھے اور الیکشن کروانے کا فیصلہ کب ہوا جب انہیں اس چیز کا یقین ہو گیا کہ اب عوامی لیگ تحریک انصاف جس طرح آ جائے چالیس سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکتی پارٹی کو توڑا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا ظلمہ ستم کیا گیا عوام اس وقت بھی خوبصورتہ جتنی آ جائے لیکن جس دن الیکشن کا اعلان ہوا تو بہو برباد ٹوٹی ہوئی عوامی لیگ ایسے کھڑی ہوئی کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے سوا کوئی جماعت نہ زنی آئی ان کے امیدواروں کو ڈرائیا گیا یہ زبیر عمر اور عصد عمر کے والد سوٹکیس بھر کے پیسوں کے مخالف امیدواروں میں بانٹتے رہے اور اس دور میں اگر الیکشن کا کوئی اعلان کرے یا عوامی لیگ کا ٹکٹ لیتا تھا اسے یہ ڈاک میں پارسل بھیجتے تھے کیا بھیجتے تھے کفن اور مشک کفور کی ٹکیاں پھر جو الیکشن کے دن ہوا اور جو الیکشن کا ریزلٹ آیا عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دی سارا ایک سو باسٹ میسے ایک سو ساٹھ نشستیں اور یاد رکھیں اس دور میں نہ سوشل میڈیا تھا نہ موبائل فون تھا نہ انٹرنیٹ تھا نہ نوجوان تھے اب آج کی مثال آپ دیکھیں آج کے دور کے ساتھ موازنہ کریں حالات بالکل ہوئی ہیں تو نتیجہ بھی اس کا مطلب ہے وہ ہی نکلے گا پہلے انٹرنیشنل سیلیبرٹی اور بعد میں وزیراعظم بنا اب دیکھیں عوام کسی امیدوار یا پارٹی کے لیے ایک دفعہ کھڑی ہو جائے طاقت سے پور امن انداز میں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور جن لوگوں کو یہ کھڑا کر رہے ہیں ان کا نہ ووٹ بینک اور نہ کردار دونوں مشکوک اس حق کا کھوانی وہ کہہ رہا تھا عمران خان نے بائیس سال میں پارٹی بنائی جنگیر ترین نے بائیس سمنٹ میں مرائی اسے یہ نہیں پتا چلا کہ بائیس سیکنڈ میں وہ چار کروڑ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے اس پارٹی کو لیٹرلی لیلو لیل کر دیا حالات یہ تھے کہ پریس کانفرنس یہ لے نہیں سکے کیمروں سے مو چھپا کر بھاگتے رہے اور خواجہ عاصف تو کہہ رہا ہے کہ جنگیر ترین کی پارٹی سے نون لی کو کوئی خطرہ نہیں ظاہر ہونے کیا خطرہ ہوگا دونے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے نون لی کو خطرہ ہے الیکشن سے اس ترین پارٹی نے سوشل میڈیا محک علیو خواجہ سرا یا خسرا جیسے کہتے ہیں اس کا سوشل میڈیا کا کاؤنٹ استعمال کر کے اپنا سارا بنایا بیانیاں اس کے کاؤنٹ کو استعمال کر کے دس گھنٹے میں ایک لاکھ کومنٹس اور پھر پچیس لاکھ لوگوں نے اس پوسٹ کو دیکھا لیکن حالت یہ تھی کہ نیچے جو کومنٹس تھے وہ پڑھنے والے نہیں تھے جو زمان لوگوں نے استعمال کی وہ دورائی تو خیر وہ سوچی بھی نہیں جا سکتی لیکن وہ شیر تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا یا پھر دوسرا شیر اس کا پہلا مصرہ شہد اس طرح ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح نام بدنام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی تو سارے بدنام لوگوں نے کٹھے کیوں میں ایک طرف نون لیگ تحریکے اس تحکام کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کرنے کے سوچ رہی ہے جو بائی سمنٹ میں کہہ رہے ہیں پارٹی بنی سوشل میڈیا میں تو بائی سیکنڈ میں لیر او لیر ہوگی اب الیکشن میں تو بچارے ان کے پاس نہ کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جانگیر ترین کے تو اس نے اپنے پیج سے کمرٹس بند کر دی اور فوار چودری آپ کو پتا ہے موہ چھپا رہا تھا علی زیدی بھر کوئی گونگل بن گیا کامیرا دیکھئے فیاضل حسین چوہان تو آنکھیں نہیں اٹھا رہا تھا اس پارٹی نے عوام کا سامنا کر رہا ذرا اندازہ کرے جلسے کے اندر سٹیج پر کھڑے ہونا ہے ان کا بہت بڑا امتحان ہے اور ان حالات میں سب سے بڑا فائدہ ہی ہوا دیکھیں سیاستدان صرف ننگے نہیں ہوئے ان کی وفاداری ان کے دھوکے دے کر لوگوں کا ایمان اٹھ جاتا لیکن شاہ محمود قریشی محمود رشیب اجاز چودری یاسمین راشد مراد سعید وہ شاور کا ایک نوجوان سیاستدان پتر اس نے کہا میرے سوٹ ٹکڑے بھی کر تو ہر ٹکڑے کا میں نام عمران خان وہ بولے گا علی محمد خان کو چوتھی مرتبہ گرفتار کی انٹی ٹیررس کورٹ نہیں ودالت نے بے گناہ قرار دے کے مقدمات سے بری کیا انٹی کرپشن جنرل نے بار پانچ وی دفعہ پکڑ لیا اب آپ خود بتائیں کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں بارال پرویس خٹک نے میڈیا پر جو گردش تھی کہ جماعت ایک نئی بنا رہے ہیں اور استحقام با لوگ کے ساتھ جوڑے ہیں تو اس نے کہا نا میں گروپ بنا رہا ہوں میں ابھی بھی تحریک انصاف میں ہوں باہت تحریک انصاف نہیں مانتی اس چیز کو شاہ محمود قریشی نے بتا بات صاف کی کراچی میں سب کے سامنے کہ جو خان کو چھوڑے گا اس کی سیاست ختم جس کو خان ٹکڑ دے گا وہ جیتے گا باقی ملاقاتیں بھی بنتی اخبارات بنتی موبائل فون کراچی جیل یہ سب بنت تھا ان کے اوپر کراچی میں نے بتایا سارا جیل میں اب تشدد کیوں نہیں کیا کچھ لوگ بوچھ رہے ہیں دیکھیں ہر لیڈر پر تشدد نہیں کرتے ابھی تحریک انصاف کی تیرہ خواتین کو جیل میں بھیج دیا گیا جس میں خدیجہ شاہ بھی شامل ہے لیکن یہ کام اسی طرح علاقہ جیسا سمی ابراہیم صاحب کو جلد ازاد کیا گیا لیکن عمران ریاض کو نہیں اسی طرح سنم جعوید مریم مزاری طیبہ راجہ مسعود عائشہ اور خدیجہ ندیم یہ لوگ بچارے مشکل سے باہر نکلیں گے ان کے ریمان کا عدالت نے انکار کیا ان نے جیل بجھوایا اور یاسمین راشد عمر صرف راز چیما کا جو مختلف کیسز میں جیوڈیشن ریمانڈ ہے وہ بڑھا دیا گیا اب دیکھنا یہ معاملات کس طرف کروٹ بیٹھتے کوئی یہ بچارے کچھ اہام لوگ ہیں اس میں بوسیں لیکن جہاں کامران خان حامد میر اسمہ شیرازی ان جیسے لوگ کھل کر سامنے آگے جاوید چودری صاحب کو لوگ اچھا بلا پڑا لکھا بدا سمجھتے دلے کتنی بڑی چبل مارنا مطلب کی دماغی حالت پر شک ہونے لگتا ہے آڈیو ویڈیو پیغام دیتے ہوئے جی مراد صحید پانی کی ٹوٹیاں کھول دیتا ہے تاکہ لوکیشن ٹریس نہ ہو مطلب جتنے دہشتگر یہ پلاننگشن کرتے ہیں وہ بھی وہ ٹوٹیاں کھول دیتے ہو یا فلش کے کموٹ چلا دیتے ہو کہ لوگ اتنے پاگل ہیں کہ پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے اور ڈالر دے کے وہ لوگ بچارے وی پیئن خرید کے دیکھتے ہیں پروان وہ چیزیں چلاتے ہیں انہیں چاہیے وہ بھی نلکے استعمال کریں ٹوٹیاں لگائیں یا باتھروم ایسی خوراک کھائیں بار بار باتھروم جانا پڑے اور ایک وہ فیزولان نیازی صاحب خرم کی باتیں نوہ خود نہیں سمجھ آتی بغض امران میں وہ بھی جل کے راک ہے جاوید چودری صاحب کی طرح انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ جی مارشلہ لگائیں الیکشن سے بچیں وہ چند سال مارشلہ لگائیں لیکن بہت سارے لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے لوگ اپنے بال کھینچتے ہوں گے کچھ کہ ان جیسے لوگوں کو دانشور مانگتے رہے ہیں بجڑ کی اب بات کرتے ہیں اچھا خطرہ تھا کہ امران ریاض کے والے سے کوئی خطرنا خبر نہ آ جائے مجھے یقین کریں کیونکہ انہوں نے توجہ ہٹانی تھی پاکستان کا مہنگہ ترین بجڑ ویسے تو ہر بجڑ کی بات دیکھا رہا ہے لیکن یہ بجڑ واقعی تباہی چڑھا گیا اس میں آپ دیکھیں کہ چودہ ہزار پانچ سو کا بجڑ شہباز شریف بلاول کے بیرونی دوروں پر چار ارب سنتیس کروڑ ایک سال کے لیے مثلا لٹ مار بچی ہوئے بالکل غیر قانونی پیسے کو قانونی بنانا ہے ایک لاکھ ڈالر یا تین کروڑ آپ پاکستان لائیں کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے وزیراعظم کا لان کروڑوں کا اور گھر 62 کروڑ کا خرچہ 27 کروڑ تعلیم پہ 82 عرب صحت پہ اور 26 عرب فوج کے انیس سو انہوں نے لگا دیا دو سو عرب تقریباً کمپنیاں کی چال رہی ہے لیکن پھر بھی 242 عرب کا اضافہ اب یہ جو 242 عرب کا اضافہ ہے اس میں دو عرب ڈالر جو ہے اگر دسمبر تک کہنے کام ہوئے ہیں لیکن ڈالر کے ریٹ کی ورس کی ڈالر اگر سالے تین سو کا ہو گیا تو پھر دو عرب سے تین عرب ڈالر کم ہو جائے گا بچوں کے دودھ چینی اٹھارہ فیصد اور سب سے خطرناک بات جو آئی ایم ایف نے شہباز شیف سے ایک گھنٹہ فون پہ بات کی یہ ملاقات یا بات نہیں تھی ایک ڈکٹیشن تھی بقاعدہ طور پر کہا گیا یہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ شہباز شیف نے اس کے پر فوراً بات کیا کہا گیا کہ ملک کا معاشی استقام سیاسی استقام سے جڑا گیا اور یہی بات تو عمران خان پچھلے پندرہ مینے سے کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اب آئی ایم ایف نے وہ تمام مطالبات کروانے ہیں ان سے منظور سیاسی استقام یعنی الیکشن ایک منتخب حکومت عوام کی مرضی سے اور اگر نہ مانے تو یہ شرائط دکھوا کر کسی بڑے مل سے گارنٹی بھی ہو سکتا ہے مانگی یہ الیکشن اس لئے ضرور کرائیں گے آپ تسلیح رکھیں الیکشن ہوں گے لیکن تباہی دیکھیں حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ دس کروڑ سے نیچے لوگ غربت کی سطح سے نیچے جلیں گے ترقی کی شرح مائنس تین پہ روزگاری گیارہ فیصد تباہی بربادی کا راج تمام سنتی کاروبار بزنس سب تباہ اور یہ ہوتا ہے رجیم چینج آپریشن کا رتیجہ اچھا بجر میں نہ کوئی بیعث تھی نہ کوئی پوزیشن لیڈر نہ کپیاں پھڑی ہیں بہت ایک نیا ریکارڈ پہ ریکارڈ بن رہا ہے قانون نہیں ہے نصل میں مسئلہ ہے سپریم کورٹ فیصلہ کے فیصلہ کرنے والوں کے فیصلہ کرنے والوں پہ چھوڑ دیتی ہے بارہ جون سے چھوٹیاں ہو جائیں گی چھے سو کیسز پڑے ہوں نے سننے کے لیے چھے رکنی بینچ ہے پنجاب اسیمبلی کے انتخابات کا فیصلہ تھا اس کی ساتھ جون کی سماعت تحریری رہنسانی کی درخواست تھی اس پہ انہوں نے تفصیلی فیصلہ دینا لیکن جس طرح چودہ میری کا الیکشن ابھی تک فیصلہ قائم اس طرح باقی فیصلے بھی قائم ہیں اللہ انہیں انصاف کرنے کی توفیق دے عمران خان نے دیکھے اپنی کور کمیٹی میں بیرسٹر علی بخاری اور شویب ترین کو حصہ بنایا بڑا زبردست کام کریں کوئی عوضہ خالی نہیں چھوڑ لیں اور الیکشن کی تیاریاں بھرپور جاری ہیں دو مرحلوں میں ٹکٹ دیے جائیں گے ایک وہ جو لوگ لڑیں گے الیکشن ایک ان کے پیچھے کورنگ ہو تاکہ انہیں اٹھائیں یا ہٹائیں تو پیچھے سے دوسرا کنڈیڈٹ تیار ہو بائیس سو کنڈیڈٹ ان کے پاس ریڈی ہیں عمران خان پوری الیکشن کی اپنی سٹرٹیجی بنا کر بیٹھے ہیں جس دن اعلان ہوگا اس دن جس طرح تباہی اور بربادی میں سے ایسے عوامی لیگ اٹھ کے الیکشن جیت گی میری بات یاد رکھے طریقہ انصاب پاکستان میں کلین سویپ کرے گی اپنا خاص کیا رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ